بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مریم آپ کے گارڈن دوست آج اس ٹھنے ٹھنے موسم میں میں آپ سے بات کروں گی اپنے ایک اور سنسیویریا پلانٹ کے بارے میں یعنی جو سنسیویریا سنیک پلانٹ اس میں بھی دو ورائٹی آتی ہیں ایک تیسی قسم کی آتی ہے دوسری بیریک گیٹر قسم کی آتی ہے تو یہ میرے پاس جو ہے یہ ایک تیسی سنیک پلانٹ ہے ماشاءاللہ اس کی گروہ دیکھیں کہاں تک اوپر تک جا رہی ہے یہ میں نے جب لے کے لگایا تھا تو یہ میرے صرف ایک پورٹ میں تھا اور اب میں نے اس کو دوسرے پورٹ میں بھی لگا رہی ہے اور اگر میں آپ اس کو قریب سے دکھاؤں تو دیکھیں اس کے ماشاءاللہ جو ایک ایک اس کا جو لیو ہے اس میں اتنی جان ہے دیکھیں چوڑا بھی کتنا ہے اور تو آج ہم آپ سے سنیک پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے سین سیویریہ یعنی کہ سنیک پلانٹ تو سنیک پلانٹ جو ہے اس میں دو ورائٹیز آتی ہیں ایک تیسی آتی ہیں دوسری ویریکیٹر یعنی کہ ڈبل شیڈر جس میں سائیڈوں سے جو ہے وہ گرین کلر کی لائن ہوتی ہے اور پیچ میں لائٹ کرین ہوتا ہے اور اس کی پروپگیشن کرنا بہت ہی اسی کام ہے اگر آپ اس کو آپ کو اس کا کوئی بھی ایک سنگل لیف لے تو آپ اس سے بھی اس کی پروپگیشن کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ سمجھیں کہ آپ نے اس کو پروپگیٹ کرنا ہے تو یہ میرا ایک میری جو کیٹی ہے اس نے تیل ماری تھی تو یہ میرا جو لیف ہے یہ علیدہ ہو چکے تو اب اگر میں اس کو علیدہ یوں کر کے ہٹا دیا ہے میں نے تو اب اگر میں اس کو یہیں سے کھیڑ کے یہیں پہ سائٹ پہ لگا دوں تو یہ بلکل لگ جائے گا یہ بلکل ویسٹ نہیں ہوگا یہ ایسے کر کے تھوڑا سا مٹی میں کھوت کے تو پروپگیشن اس کی بہت ایزی ہے بہت زیادہ یہ ایزی تو گروہ ہے اور اس کو آپ کو جو ہے ایک دفعہ بس آپ اس کو لگا دیں سنیک پلانٹ کو تو اس کو اتنی زیادہ کی بھی ضرورت نہیں ہے بس آپ اس کو اگر سپری کر رہے ہیں اور پلانٹ پہ تو اس کے بھی لیفز کو ساپ کر دیں تو چمک آئے گی اس کے پتوں میں تو میں نے اس کو ابھی تک جو ہے میں نے اس کو گاؤڈک ڈالی تھی میں ہر مہینے اس کو فرٹیلائز کرتی ہوں جس کے جیسے ماشاءاللہ جو اس کی گروہ ہو رہی ہے وہ دونوں پلانٹس میں اچھی جل رہی ہے تو اگر آپ بزار سے کوئی بھی فرٹیلائزر نہیں لینا جا رہے ہیں تو تھوڑی سی ورمی کمپوزٹ گاؤڈا مکس کر کے اس کے اندر پوٹ میں ڈال دیں سائیڈو سائیڈو پہ تو اس کے لیف پہ بہت اچھا اثر پڑے گا پانی بلکل بھی نہیں مانگتا میں نے اس کو کافی دن پہلے پانی ڈالا تھا اور اب چونکہ سردیوں کا موسم ہے منٹر ہے جنوری کا سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو پانچ چھ دن پہلے پانی ڈالا تھا اور ابھی بھی اس کی جو سوئل ہے وہ بہت زیادہ مویسٹ ہے تو پانی بھی اتنا نہیں مانگتا یہ پلانٹ جو آپ کا سنیک پلانٹ ہے پانی اتنا نہیں مانگتا اور آپ اس کو دھوک پہ رکھیں چھاؤں پہ رکھیں لیکن میں نے تو اس کو شیڈ میں ہی رکھا ہوا ہے تو دونوں جگہوں پہ یہ آرام سے چل جائے گا پروپکیشن کی بات کریں تو پروپکیشن بھی اس کی بہت ایزی ہے رکھیں سے بھی ایک آپ کو اگر پورا لیپ نہیں مل رہا تو تب بھی آپ اس کا ہاف لیپ آپ کو ملتا ہے تو وہ سول میں دکھا رہے تو اس کی یعنی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سی سائیڈ اس کی اپر کی طرف جا رہی ہے کون سی لوڈ جا رہی ہے سمجھیں اگر آپ نے یہاں سے ٹپ سے اس کو کاٹا ہے پروپگیشن کے لیے تو یہی سے آپ اس کو اسی طرح اوپر کا جو روخ ہے وہ اوپر کی طرف ہو اور جو نیچے کی روٹس جہاں سے ڈیولپ ہوں گی وہ نیچے کی طرف ہو تو یہ پھر بھی پروپگیٹ ہو جائے گا تو آپ اپنے گھر میں سنیک پلانٹ ضرور لگائیں بہت زیادہ ایزی ٹو گروہ ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ اکسیجن کو ساف کر کے آپ تک پہنچاتا ہے تو یہ ایک طرح کا جو ہے ائر پیوریفائنگ پلانٹ ہے تو ویسے بھی آج کل ہمارے ہاں لود کی اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ اس طرح کے پلانٹ جو ہوا ساف کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ ان کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے بہت زیادہ یوسفل ہوتے ہیں تو سنیک پلانٹ ریکہ پام جو فنبا کیا اور اس طرح کے دوسرے پلانٹ جو ہے اپنے گھر میں ضرور لگائیے تاکہ ہوا جو ہے وہ آپ ساف ہوگے آپ تک پہنچے تو آج کی ویڈیو میری سنیک پلانٹ کے بارے میں تھی اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ابھی تک میرے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ میری حسنہ افضائی بڑھتی رہے پھر ملوں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی نئے ویڈیو پہ اور اگر آپ کا کوئی بھی کوشن کسی بھی پلانٹ کے بارے میں تو کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور پوچھیں میں آپ کو آنسر کرنے کا ضرور کوشش کروں گی